ماتھمیٹک فرسٹ یئر میں ہم جو ہے اٹرگرومیٹری کو ڈسکس کر رہے تھے آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 9.3 کو 9.3 میں سمارٹ سلے بس کے صرف questions پہ ہم فوکس کر رہے ہیں جو question 1 ہمارا complete ہے تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں question 1 میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو کیسے solve کریں گے جو question 1 میں ہمارے پاس کہا جا رہا ہے verify the following اب چار پارٹس ہیں چاروں پارٹس کو ہم نے verify کرنا ہے جو فرس پارٹ میں دیکھیں یہ left hand side اور right hand side دونوں کا answer equal آنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو equate کر سکتے ہیں ہم نے already values یاد کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو انہی values کو ہم نے بس یہاں بے substitute کرنا ہے simplify کرنا ہے تو left hand side کا answer right hand side کی equal آ جائے گا دیکھیں درہا اسے sign 60 ہے sign 60 ہم نے یاد کیا ہے کہ اس کے ایک لوگ سے sign 60 کی value ہوتی ہے under root 3 over 2 multiply by cos 30 ہوتا ہے under root 3 over 2 minus cos 60 ہوتا ہے 1 over 2 اور sign 30 ہوتا ہے ہمارے پاس 1 over 2 یہ ساری values already یاد کی ہوئی ہیں ہم نے تو اس لیے اس کو لکس سے discuss نہیں کر رہا میں اس لیے equal to sign 30 ہمارے پاس کیوں ہوتا ہے 1 over 2 simplify کر لیتے ہیں under root 3 under root 3 سے multiply ہوگا تو under root 3 whole square جس کی وجہ سے صرف 3 بچے گا ہمارے پاس 2 into 2 4 minus 1 by 4 صرف میں ہم left hand side کو solve کر رہا ہوں کیونکہ right hand side ہمارے پاس already یہ 1 over 2 کے equal آ چکے اس کو simplify کر لیا ہم نے ٹھیک ہے تو اس کا لسیم لے لسیم آ جائے گا 4 3 minus 1 2 by 4 which is equal to 1 by 2 یعنی left hand side اور right hand side کہاں سے ہمارے پاس کیا آ گیا ہے equal verify کر لیا ہم نے اس طرح second part میں دیکھیں صرف ہم left hand side کو لیں گے ہم نے اس کو simplify کر کے 2k equal proof کرنا ہے sine square pi by 6 ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں sine pi by 6 whole square plus sine pi by 3 whole square کیونکہ square ہے نا تو whole square میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اگر cube ہوتا تو whole cube میں لکھ لیتے ہیں plus 10 square ہے تو again اس کو بھی ہم whole square میں لکھ سکتے ہیں صرف left hand side کو لے کے چل رہے ہیں ہم sine pi by 6 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے pi by 6 30 ہوتا ہے تو sine 30 ہم نے یاد کیا ہے 1 over 2 whole square plus sine pi by 3 pi by 3 ہوتا ہے 60 تو sine 60 کی value ہم نے یاد کی ہوئی ہے under root 3 over 2 whole square plus 10 pi by 4 pi by 4 45 ہوتا ہے اور 10 45 1 whole square اس کو simplify کر لیتے ہیں 1 over 2 whole square 1 over 4 plus 3 over 4 plus 1 کا square 1 اس کا LCM لیں گے 4 آجے گا 4 کو 4 سے divide کیا 1 تو numerator کو 1 سے multiply کر کے لکھیں گے plus 4 کو 4 سے divide کیا 1 تو numerator کو 1 سے multiply کر کے لکھیں گے plus اس کے denominator میں 1 ہے تو 4 کو 1 سے divide کیا 4 آئے گا تو numerator کو 4 سے multiply کریں گے 4 تو یہ آجے گا 8 over 4 which is equal to 2 اور یہ ہی ہماری right hand side تھی left hand side is equal to right hand side اسی طرح ہم دیکھتے ہیں third part ہے ہمارے پاس again left hand side کو ہی ہم solve کریں گے تو 2 as it is sine 45 ہمارے پاس ہوتا ہے 1 over under root 2 plus 1 over 2 cosecant 45 کو میں لکھ سکتا ہوں 1 over sine 45 یعنی کو سکن اور sine ایک دوسرے کر ایسی پروکل ہوتے ہیں equal to 2 over under root 2 plus 1 over 2 sine 45 کی value ہاں جائے گی 1 over under root 2 ٹھیک ہے اب دیکھیں under root 2 نیچے divide ہو رہا ہے تو اوپر جا کے یہ 1 سے multiply ہو جائے گا تو simple بچے گا under root 2 over 1 یہ multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے 2 over under root 2 as it is under root 2 1 سے multiply ہو گا under root 2 2 into 1 2 اب نیکس ٹیپ میں LCM لے لیتے ہیں تو LCM ہمارے پاس آئے گا مثلا تو 2 آنا چاہیے لیکن اس کا LCM لیں گے تو ہم اس کو 2 under root 2 لکھ لیتے ہیں باقی simplify کرتا رہیں گے لیکن 2 under root 2 کو under root 2 سے divide کریں گے تو 2 بچے گا اپر والی ویلیو کو 2 سے multiply کر کے لیکن بلاس 2 under root 2 کو 2 سے divide کریں گے تو under root 2 بچے گا تو under root 2 کو اپر والی ویلیو سے multiply کریں under root 2 into under root 2 یہ جگہ 4 plus under root 2 into under root 2 under root 2 whole square تو whole square کی وجہ سے صرف 2 بچے گا ہمارے پاس نیچے ہے 2 under root 2 یہ جگہ 6 over 2 under root 2 2 3 دا 6 اور ہمارے پاس آنسر کے آگیا 300 root 2 یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا right hand side کے لئے last part ہے question 1 کا fourth part again left hand side ہم solve کریں گے ہمارے answer 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 key کو لانا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں again یہ whole square کی form میں لکھا تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں sin pi by 6 whole square ratio sin pi by 4 whole square ratio sin pi by 3 whole square ratio sin pi by 2 whole square اس کو simplify کر لیتے ہیں اب pi by 6 30 یعنی sin 30 ہم نے یاد کیا 1 over 2 اور یہ whole square as it is pi by 4 45 ہوتا ہے اور sin 45 ہم نے یاد کیا ہے 1 over under root 2 یہ whole square as it is pi by 3 again 60 ہوتا ہے اور sin 60 ہم نے یاد کیا ہے under root 3 over 2 whole square ratio pi by 2 90 ہوتا ہے اور sin 91 whole square whole square کے ساتھ open کرتے ہیں تو 1 by 4 ہو جائے گا 1 کا square 1 2 کا square 4 ratio یہ 1 by 2 ہو جائے گا یہ 3 by 4 ہو جائے گا اور یہ 1 آجے گا اب دیکھیں ہم نے denominator ختم کرنا ہے تو denominator ختم کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں denominator کا جو بھی LCM آئے اس LCM میں سب کو multiply کر دیں multiplying with 4 اس کو بھی 4 سے multiply کرنا ہے ratio اسے بھی 4 سے multiply کریں گے ratio اسے بھی 4 سے multiply کریں گے ratio اور اس second value کو بھی 4 سے multiply کریں گے 4 4 سے cancel 1 2 to the 4 2 4 4 سے cancel 3 4 into 1 4 یہ ہی ہم نے right hand side پروف کرنا تا پروف اگر جی question 2 ہمارے پاس ہے evaluate 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 ہوتا ہے اور 10 30 ہم نے یاد اچھا تو سملی پی کریں گے انڈروڑ 3 مائنس 1 اوور انڈروڑ 3 اگر ایلس کا ایلسیم لے لیں تو ڈینومنیٹر میں آجے گا انڈروڑ 3 انڈروڑ 3 انڈروڑ 3 سے مٹیپلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ تو کٹ گیا باقی کیا بچا 1 پلس 1 اس کا میں ایلسیم لیا دیکھیں اس کے ڈینومنیٹر میں 1 ہے نا تو انڈروڑ 3 آجے گا اب انڈروڑ 3 کو 1 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو انڈروڑ 3 آئے گا اوپر ویلیو کو انڈروڑ 3 سے مٹیپلا ہوگا بچاہ اس کے ڈینومنیٹر میں سیمپل نشیم لگے آگا seben почему 9 بالتاخل ہوں کریں جانگر ایلسیم لےrehوں کو آگاہamba 3 سے grande 1 2 2 2 2 2 سے کینسل 1 1 2 3 اب اس کو 1 1 3 بھی لکھ سکتے ہیں اگر مزید سمپلیفائی کرنا ہے تو 3 کے کونجوبیٹ سے آپ منٹیپلائے بھی کر دیں میں مانس انڈور 3 سے منٹیپلائے بھی کر دیا اور ڈوائیڈ بھی کر دیا تو مانس انڈور 3 1 سے منٹیپلائے ہوگا تو مانس انڈور 3 minus under root 3 under root 3 سے multiply ہوگا تو under root 3 whole square minus minus سے cancel under root 3 اور یہ 3 آپ کا یہ آنسر بھی ٹھیک ہے اور یہ آنسر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے second part ہمارے پاس ہے again 1 minus 10 square pi by 3 لکھا تو اس کو میں 10 pi by 3 whole square لکھ سکتا ہوں اسی طرح 1 plus 10 square pi by 3 لکھا تو اس کو again 10 pi by 3 whole square ہم لکھ سکتے ہیں next values put کر لیتے ہیں 1 minus 10 pi by 3 1060 ہم نے یاد کیا ہوا ہے under root 3 ہوتا ہے under root 3 whole square 1 plus 10 pi by 3 1060 کیا ہوتا ہے under root 3 اور یہ whole square as it is 1 minus under root 3 cancel 3 1 plus under root cancel 3 1 minus 3 minus 2 1 plus 3 4 minus 2 4 سے cut کریں گے تو 1 over 2 یہ آپ کا final آنسر ٹھیک ہے اس طرح ہم چلتے ہیں question number 3 کی طرف question number 3 میں ہمیں کہا جا رہا ہے verify the following when theta is 30 degree and 45 degree یہ first part ہم کر رہے ہیں اس question کو ہم نے verify کرنا ہے theta 30 degree کے لیے بھی اور theta 45 degree کے لیے بھی ٹھیک ہے تو پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں add theta is equal to 30 degree add theta is equal to 30 degree ٹھیک ہے تو جہاں جہاں theta و ہم 30 put کر سکتے ہیں sine 2 into theta کی جگہ آجے گا 30 2 sine 30 goes 30 یہ آجے گا sine 2 into 30 60 2 اب sine 30 کی value ہم نے یاد کیو ہے 1 over 2 goes 30 کی value ہم نے یاد کیو ہے under root 3 over 2 ٹھیک ہے اگر آپ یہ values بہت اچھے سے یاد ہیں تو آپ کے سوال بہت آسان ہوں گے اگر آپ نے values ٹھیک سے یاد نہیں کی ہوں گی تو definitely سوال بھی آپ کو مشکل لگیں گے تو پہلے آپ اپنی basic یعنی values کوچی طرح یاد رکھیں sine 60 ہوتا ہے under root 3 over 2 2 2 سے cancel اور باقی کیا بچا under root 3 over 2 یعنی یہ theta equal to 30 کے لیے تو verify ہو گیا اب ہم چیک کرتے ہیں at theta equal to 45 degree gain sine 2 as it is theta کی جگہ آجے گا 45 equal to 2 as it is sine theta کی جگہ 45 and cos 45 ٹھیک ہو گیا یہ ہو جگہ sine 2 into 45 90 2 as it is sine 45 ہوتا ہے under root 2 cos 45 ہوتا ہے 1 over under root 2 sine 45 اور cos 45 کی value equal ہوتی ہے اب sine 90 ہم نے یاد کیا 1 ہوتا ہے 2 into 1 2 under root 2 under root 2 سے multiply ہوگا تو under root 2 whole square 1 equal to 2 over 2 2 do 2 سے cancel 1 equal to 1 یعنی theta ہم 30 put کریں theta 45 put کریں left hand side کا answer right hand side کے equal آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح second part ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کو 30 پہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں جہاں theta آ رہا ہے وہاں پہ ہم 30 put کر لیتے ہیں cos 2 into 30 cos square theta یعنی اس کو میں لکھ سکتا ہوں اگر theta کی value 30 put کروں چونکہ square ہے تو اس کو میں whole square لکھ سکتا ہوں minus again sine 30 whole square 2 into 3 30 60 ہو جائے گا اور cos 60 ہوتا ہے 1 over 2 ٹھیک ہے تھوڑا سا چونکہ آپ کو سمجھ آگیز جب آپ پیپرز میں کریں گے اپنے تو ڈائریکٹ آپ نے نہیں کرنا definitely آپ کے marks deduct ہوں گے cos 30 ہوتا ہے under root 3 over 2 whole square minus sine 30 ہوتا ہے 1 over 2 whole square as it is under root 3 کا square جب لیں گے تو square root cut جائے گا 3 2 کا square 4 minus 1 کا square 1 اور 2 square 4 i'll simل لیں گے 4 as it is 3 minus 1 تو یہ آجے گا 2 over 4 اور ہماری left hand side 1 over 2 اور right hand side کیا کہ 2 4 سے کٹے گا تو 1 over 2 ہمارا verify ہو جائے گا اسی طرح theta equal to 45 degree بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت آسان ہے next ہمارے پاس ہے question number 4 question number 4 ہمارے پاس کہہ رہا ہے find the value of x جب آپ کو یہ دیکھیں values given ہے آپ نے x کی value find کرنی ہے جی question number 4 ہم دیکھ رہے تھے لیکن simply ہم x کے لئے solve کرنا چاہ رہے ہیں تو جو values ہمیں معلوم ہے ان کو substitute کر دیں جیسے 10 square 45 ہے اس کو میں لگ سکتا ہوں 10 45 whole square minus cos square 60 اس کو میں لگ سکتا ہوں cos 60 whole square equal to x into sine 45 اور cos 45 اور یہ square کی فارم میں نہیں ہے تو ہم ان کی values substitute کر دیتے ہیں sine 45 ہوتا ہے 1 over under root 2 cos 45 ہوتا ہے 1 over under root 2 اور 10 60 ہم نے یاد کیا ہوا ہے یہ ہوتا ہے under root 3 ٹھیک ہے تو 10 45 1 whole square as it is cos 60 ہوتا ہے under root 3 over نہیں cos 60 ہوتا ہے 1 over 2 whole square x 1 سے منٹیپلا ہوگا تو x x under root 3 یعنی سب سے numerator سے منٹیپلا ہوگا تو اوپر آجے گے x under root 3 under root 2 under root 2 سے منٹیپلا ہوگا تو under root 2 whole square یہ آگیا 1 minus 1 کا square 1 2 square 4 x under root 3 square root square سے ہمارے پاس صرف 2 بچے گا نومیریٹر میں 4 ہے ٹھیک ہے اس کا نومیریٹر 1 ہے نا تو LCM آگیا 4 4 کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں 4 آئے گا تو نومیریٹر کو 4 سے منٹیپلا کر دیا minus 4 کو 4 سے دیوائیڈ کریں 1 آئے گا تو 1 سے منٹیپلا کر دیں 4 کو 1 سے ڈیوائیڈ کیا 4 آئے گا تو 4 سے منٹیپلا کر کے لکھا minus 4 کو 4 سے ڈیوائیڈ کیا 1 آئے گا تو 1 سے منٹیپلا کر کے لکھیں 1 x under root 3 over 2 4 minus 1 3 over 4 x کے لئے اس کو ری ارینج کر لیتے ہیں 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس سیٹ پہ آکے منٹیپلا ہو جائے گا under root 3 منٹیپلا ہو رہا ہے اس سیٹ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 2 2 4 3 over under root 3 x کی ویلیو آگی لیکن اگر ہم چاہ رہیں کہ denominator میں under root 3 نہ تو ہم اسی کے کانجوگیٹ سے منٹیپلا بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں دوپر آجے گا minus 3 under root 3 minus under root 3 under root 3 سے منٹیپلا ہوگا under root 3 whole square minus minus سے کر جائے 3 under root 3 3 3 3 3 سے cancel اور x کی ویلیو آگی under 3 یہ ہمارا question complete